لوگ آج میں ہوں سوچ چہان اور آپ دیکھ رہے ہیں انسی آٹی پورٹل اور بہت دنوں بعد ایک اور نئی سیریز ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے اور یہ جبردست سیریز ہونے والی ہے کیونکہ اس میں جو ہم سروات کر رہے ہیں وہ ہے آپ کی لوسنڈ جو آپ کی بک ہے جنرل نولیج کی اس کا ایک بک ہے جو کی ہے اوبزیکٹیب جی کے تو اس کا ہم آپ کو پورا جو بھی اس میں کوسنس ہیں وہ ایٹو زیڈ کمپلیٹ کرانے والے ہیں اور یہ جو سیریز ہے وہ ان بچوں کے لئے بہت جروری ہوگی جن کو گورنمنٹ جو آپ چاہیے جن کو کسی بھی کمپیٹیشن کی تیاری وہ کر رہے ہیں چاہے وہ ایسے سی ہو جہاں وہ آپ کا یو پی ایسی ہو ایم پی ایسی ہو ایم پی ایسی ہو ایم پی ایسی ہو کچھ بھی ہو آپ کا یدی آپ کی جی کے ایدی آپ کو آتی ہے جی کے آپ کی پوری کمپلیٹ ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ نے پچاس یا پھر ساٹھ پرشنٹ آپ کی جو محنت ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اس لیے میں جو ہے آج سے شروعات کرنے جا رہا ہوں لوسنٹ جو آپ کی بک ہے اس کی اوبجیکٹیب جنرل نولیج کی اور یہاں پہ میں آپ کو ای ٹو زیڈ سارے کوسٹنٹ کراؤں گا کوسٹنٹ کرانے کا ہمارا بلکل سمپل بھی رہے گا جو کوسٹنٹ رہیں گے ان کو ہم پورا شٹیڈی کریں گے ان کو سمجھیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو آپسٹنٹ رہیں گے ان کے لیے میں آپ کو ٹائم دوں گا کہ آپ جو ہے اپنے مند سے سوچئے کہ ان میں سے کیا رائٹ آنسر ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کو رائٹ آنسر بتائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین بھی کرتے چلیں گے کہ یہ اس کوسٹنٹ کو یہاں پہ رکھنے کا اور اس کوسٹنٹ میں یہاں پہ آیا ہے تو ہر ایک چیز کو بلکل ڈیٹیل میں سمجھتے جائیں گے آپ کو جانسا پتا ہے کہ ہم ایک بھی چیز کو بلکل بھی فالتو میں نہیں کراتے ہیں اب سب سے پہلی بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گا اس کا جو ٹائم رہے گا وہ بھائی صاحب آپ کو سام کے پانچ بجے ویڈیو اقدم ملے گی ہی ملے گی روز اور یہ جو سیریس رہے گی اس میں جو ہے ایک ویڈیو لگ بھگ ایک یا ڈیڑ گھنٹے کی رہے گی میں سب کچھ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ ہمارا آپ سے بس اتنا ہی انورود ہے کہ اس ویڈیو کا جو بھی ہم ڈالیں گے اس کا ہم بن کے کا ٹائرگٹ رکھیں گے مطلب کہ ایک ہزار لائک آپ سے ہمیں چاہیے دیکھیں کیا ہے کہ جب ہم محنت کر رہے ہیں تو آپ سے بھی ہم کچھ نہ کچھ تو لیں گے تو ہم آپ سے صرف لائک ہی لیں گے کیونکہ ہمیں کہہ رہتا ہے لائک دیکھ کے تھوڑا سا موٹیویسن ملتا ہے تو یہاں پہ یہ جو لیکچر رہے گئے آپ کے وہ آپ کو بالکل ملنے والے ہیں آج ہی ملیں گے آپ کو اور آج سے روچ ملیں گے تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلا جو کوسن ہے وہ ہم نے جو ہے آپ کی لوسنٹ کا ایک جو سیکنڈ پورسن ہے جس کا نام ہے ہسٹوریکل سورسز تو یہاں پہ دیکھئے لوسنٹ کی جو آپ کی بک ہے اس میں اس طرح سے انہوں نے ڈیوائٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے پہلے آپ کا ہشٹری لیا ہے پورا انڈین ہشٹری اس کے بعد انہوں نے انڈین پولٹی لیا ہے پھر ایکنومی پھر اس طرح سے آپ کے جو بھی سبجکٹس ہیں نا سائے وہ فیجکس ہو کیمشٹی ہو میت ہو تو انہوں نے ہر ایک کو ایک جی کے میں ڈھالنے کی کوسس کی ہے مطلب کہ کہاں کہاں سے جی کے کوسس نوٹ سکتے ہیں انہوں نے پورا یہاں پہ لکھ دیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے ہم جو آپ کو کرا رہے ہیں وہ ہے آپ کی انڈین ہشٹری جس کا کہ آپ کو ہسٹوریکل سورسز والا ہم آپ کو کرا رہے ہیں اس میں لگ بگ آپ کے 77 کوسسنز رہیں گے اور اس کو ایک ہی ویڈیو ہم پورا چاہیں گے کبر کرا دیں تو 77 کوسنز ہم آپ کو کرا رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھ لینی ہے کہ یہ جو ہے آپ کی ہسٹوریکل سورسز یہاں پہ دیکھئے انہوں نے جو کوسسنز لیے ہیں وہ آپ کی یاد تو بھائی ساپ کوسنز آپ کے آ سکتے ہیں یا پھر جو آپ کے ریپیٹیٹ ہو گئے ہیں وہ کوسنز نے لیے جیسے کہ آپ دیکھو گے یہاں پہ SSC GL میں آپ کا یہ 9099 میں آ چکا ہے اسی طریقے سے بہت سارے کوسنز ہیں جو کی ریپیٹیٹ ہیں ایکزام میں کئی بار پوچھے گئے ہیں اور ایسے کوسن ہے جن کا کہ آپ کا 99% آنے کی گارنٹی ہے تو یہاں سے سب سے پہلا کوسنز لیتی ہو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلا کوسن بلکل سمپل ہے کہ آپ سے بول رہا ہے کہ جو سورسز that give information about the events of the past time are known as دیکھئے جیسا کہ جو ہم کرا رہے ہیں اس کا ہی topic historical sources ہے تو اس کا obvious ہی بات ہے کہ یہاں پہ جو answer ہونے والا ہے وہ first ہونے والا مطلب کہ historical sources اب میں آپ کو ذرا کوسن سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ پوچھنا کہچا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ جو sources ہمیں information دیتے ہیں جو بھی ہمارا بھوت کال میں جیسے ہم past time بولتے ہیں اس میں جو بھی چیزیں بیچ چکی ہیں جو اتنا ہو چکی ہیں ان کی information دیتے ہیں تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں تو historical sources بولتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اب انگلا کوسن دیکھئے کیا ہے بھائی صاحب تو انگلا کوسن second جو کی ہے which statement is true among the following تو ان میں سے کونسی جو ہے statement true ہے اب ہم سبھی statement کو پڑھیں گے پھر دیکھتے ہیں ان سے statement یہاں پہ true ہونے والی ہیں جب تک میں آپ کو یہ پڑھ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ اپنے مند میں اس کا right answers ہو سکتے ہیں اور comment box میں آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے بول رہا ہے which statement is true among the following سب سے پہلی statement انہوں نے دی ہے کہ the archaeological sources are more reliable than the literary sources اب یہاں پہ جو archaeological sources اس کا mean ہوتا ہے کہ جو ہمارے sources ہمیں کہاں سے ملتے ہیں بھائی صاحب کوئی بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کو کہیں سے کھوڑ کے کہیں سے کوئی پتھر کو کوئی بھی فوزل کو اس کو نکال کے جو ہوتے ہیں انہیں ہم archaeological sources بولتے ہیں تو یہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو archaeological sources ہوتے ہیں وہ زیادہ بھروسے مند ہوتے ہیں یا پھر جو ہمیں لکھی ہوئی جو ہمیں ہستلیپیاں ملتی ہیں بہت زیادہ ہمارے لئے اپیوگی ہوتے ہیں یہ اب سواسنے ہوتی ہیں پہلا حدیعہ انہوں نے ہے نا مطلب کی archaeological sources کو زیادہ reliable بتا ہے than comparison of a literary sources پہلی statement میں دوسری statement کو پڑھتے ہیں بھائی ساب تو دوسری statement simply بول رہی ہے کہ the literary sources are more reliable than the archaeological sources مطلب کی دوسری statement بولا ہے کہ literary جو ہوتے ہیں ہمارے مطلب بہی ہستلیپی بارے یا جو ہماری بکھ ہیں مطلب پرانے جمانے بہت زیادہ reliable ہیں بہت زیادہ بھروسے مند ہے دوسری statement میں بول رہا ہے than archaeological sources سے دیکھتے ہیں بھائی ساب کیا ہوگا third آپ کی جو بول رہا ہے بول رہا ہے کہ جو literary sources ہیں اور archaeological sources ہیں آپ کے دونوں ہی بسوشنی ہیں دونوں ہی similar ہیں پھر چوتھی statement جو دی ہے انہوں میں بولا ہے کہ the literary sources cannot be comparable with the archaeological sources اور جو آخری کی statement ہے اس میں یہ بولا ہے کہ بھائی ساب ہم literary sources کو compare نہیں کر سکتے archaeological sources سے تو یہاں پہ انہوں نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو true statement بتانی ہے تو یہاں پہ جو آپ کی true statement ہونے والی وہ بالکل easy ہے اور آپ کو clear بھی ہو گئی ہوگی کہ بھائی ساب پہلی statement ہونے والی ہے کیوں کیونکہ جو sources ہمیں کیا ہیں ایک ہے archaeological ملتے ہیں بہت زیادہ بسوشنی ہوتے ہیں کیونکہ بہاں سے ہم بہت ساری جو information وہ collect کر پاتے ہیں جیسے کی بہاں پہ بھائی ساب وہ کتنا پرانا فتر ہے وہاں سے ہم بہت ساری چیئے پتہ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اتنا deeply نہیں لے کے چلوں گا کیونکہ آپ پیسی کنفیوس ہو جاؤ گئے تو میں simply آپ کو بتا دیتا ہوں تو archaeological sources زیادہ بسپس نہیں ہوتے دیں literary sources سے کیونکہ literary sources میں ہو سکتا ہے کہ جو بھی وہاں پہ راجہ تھا جو بھی وہاں پہ پر جا تھی انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بھی لگ گئے ہوں تو اس پہ ہم اتنا بسواس نہیں کر سکتے ہیں clear ہوگی یہ بات another question سب سے important مان کے چلئے کہ بہت important ہے کیا بول رہا بھائی صاحب کہ which bade جو ہے آپ کے بیدہ پڑھئی ہے بیدہ پڑھئی ہے انگلیس میں بیدہ کر کے لکھا جاتا ہے تو which bade جو ہے give the information about the culture of old basic period تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے چار وید ہوتے ہیں پہلا ایرکی وید دوسرا ایسر وید اور اثر وید تو یہ چار وید میں سے کس وید میں جو culture ہے ہمارا اس کی بات کری گئی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی صاحب جو right answer کیا ہوگا آپ بلکل ایک دم ویڈیو کو پوست کر ہونے والا وہ ہے آپ کا option number a تو رگ بیت جو ہے اس میں ہمارے culture جو ہے جو old culture تھا اس کی بات کری گئی ہے آنگے بڑھتے ہیں question number four کی طرف جو کی ہے which of the falling does not part of a surrouti granth ہے ہمارا تو اس میں سے نیچے دی گئے ہیں سب سے جو بڑی بات ہوتی بھائی سب اس چیز کی مطلب ہم سے کبھی ہمارا دیمان ہوتا نہیں پہ نہیں جا پاتا ہے اور ہم ہمارا سوچ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے تو دھیان سے کوشن کو پڑھا کر ہوتی یہ پہ دوسرا آپ کا ہے برہما برہما اور تیسرا اپنی سدھ اور آپ کا چوتھا ہے پران آس تو جو پران ہم بولتے نا وہ تو ان میں سے کون سا ہوگا بھائی سا دیکھ دیکھ دیں جرہ اس کا رائٹ آنسر تو اس کا جو رائٹ آنسر ہونے بھالا ہے وہ ہے اوپسن نمبر آپ کا جو ہے دی تو جو پران آس ہے وہ سروتی گرنث میں نہیں ہے سمہیتہ ہے برہما آس ہے آپ کا اپنی سدھ ہے اور آپ کا یہ تینوں ہیں لیکن پران آس کی بات سروتی گرنث میں نہیں کی گئی ہے بہت کلیر ہوگیا ہوگا یہ آنگے بڑھتے ہیں کوئس نمبر فائب کو دیکھ لیتے ہیں کیا بول رہا بھائی سا بول رہا ہم سے کہ بچ آب دی فولوئنگ ٹیکسٹ کلیم what is present in the ٹیکس that is present in the world and what is not present in the world تو بول رہا ہے کہ ان بید آس میں نیچ دی گئے ہیں یا پھر یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں جیسے مہا بید ہے تو ان میں سے کسم ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو کچھ بھی اس چیز میں لکھا ہوا ہے وہ ہی سنسار میں ہے اور جو اس میں نہیں لکھا ہے وہ سنسار میں ہے ہی نہیں تو یہ بات کس میں کی گئی ہے تو دیکھیں آپ پہ جو دی گئے ہیں آپ کو ریگ بید یزر بید سام بید اور مہا بھارت تو آپ کو بلکل آشر ہوگا کہ جو آپ کا اپسن اس کا ہونے والا وہ ہے مہا بھارت ہے اور آپ نے جرور مہا بھارت دیکھے ہے آپ دیکھیں پوائنٹ بیو آپ کی ڈیفرن ڈیفرن ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات وہاں پہ کہی گئی ہے تو جو آپ کو سن اس کو رائیٹ آنسر 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 نمبر ڈی ہوگا مہا بھارت انگلے کوشن کی طرح بڑھتے جو بلکل ایزی ہے آپ کو یاد ہوگا تو بول رہا ہے کہ جو 3 پیت کا is the religious tax off تو بھائی صاحب جو 3 پیت کا میں ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا غلط پڑھ رہا ہوں لیکن بھائی صاحب انگلیس کے اکورڈنگ میں اس کو اپنے اکورڈنگ ہی صحیح پڑھ رہا ہوں مطلب کی 3 پیت 2 میں آ چکا ہے rrv asem میں آ چکا ہے آپ جو ہے ras میں آ چکا مطلب ہر جنگ یہ پوچھا چکا ہے تو اس سکھت کو امپورٹنگ مانیے اور جرس آنسر آپ دینے کی کوشش کریے اس کا جو رائٹ آنسر ہونے بھالا ہے بھو ہوگا نمبر بی جو بدھشت ہے تو بدھشت جو ہمارا ہے اس میں ہمیں 3 پیتکا کی بات کری گئی ہے اس کے ہمیں ٹیکس ملتے ہیں کلیر ہوگا یہ کوششن آنگے بڑھتے ہیں انگلہ کوششن ہے کوششن نمبر 7 جس میں بولا گیا جو جات کا اس دی ٹیکس مطلب دیکھو ہر ایک لکھا گیا ہے جیسے آپ سے بولتا ہے یا آپ کے جین یا پھر بدھشت یا پھر آپ کے سی بٹس ہے نا کیا لکھائی سی بٹ اب دیکھو یہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو لیکن سی بٹس یہ لکھا گیا ہے تو انہ میں سے کون سا رائٹ آنسر آپ کا ہونے ہوگا بودھشت تو دیکھو تری پی تکا بودھشت کا ہی آپ کا ریجو ایک سا اور جات کا بودھشت کا ہی ہے کلیر ہے یہ بہت بڑھ بڑھ ہیں انگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہے کوششن نمبر ایٹ جس میں آپ سے بولا گیا ہے ملند پن ہو بول جو کوششن آف ملند کنٹ دائیلوگ بڑی منندر اینڈ تو جو ملند پن ہو ہے جو اس میں بول رہا ہے کی جو ڈائیلوگ ہے کس کس کے میں تھا تو منندر اینڈ اور کس کے تو اس بھ گھوسا یا پھر آپ کے دننگ دنگ نگ یا پھر آپ کے ناغ سین یا پھر آپ کے ناغ جو تو اس میں سے دیکھ رائٹ آنسر ہونے والا دیکھو یہ کوششن آپ کا UPSC میں 1997 میں آ چکا ہے اور دیکھو کہا کہا آئے تو اس کا کوششن نمبر ایٹ کا جو آنسر ہونے والا وہ ہے آپ کا ازو گھوسا تو ازو گھوسا میں آپ کا کیا ہے جو مینندر اور ازو گھوسا کے بیچ کا ایک ڈائیلوگ ہے ملند پن ہو تو یہ آپ کو یاد رکھنا اب دیکھیں یہ کوششن ہے ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے تو کوششن کو کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ نہیں پتا آپ جائیے بلکل ان کو دونڈ دیئے ان کے بارے میں پڑھئے جیسے آپ کو نہیں پتا ازو خوصہ کون تھے ان کے بارے میں جاؤ پڑھو تب ہی آپ کوششن تو ہم نے بتا دیا تو کوششن کا کام کتنا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں سمجھ پڑھئے تو یہ کوششن آپ کو بلکل کلیئر ہو گئے ہوگا انگلے کوششن کی طرف بڑھتے کوششن نمبر نائن کوششن نمبر نائن ہم سے بولتا ہے کہ امونگ دی فولنگ بچ کن بی کمپری بل بیت میک ویل پرنس تو ان میں سے ہم کس کو کمپیر کر سکتے ہیں میک ویل پرنس سے تو آپ کو دیا کالی داس کا مالوک مرت رہا یا پھر آپ کا جو کوٹل لکھا ہے ارث ساستر یا پھر آپ کا بط سین کا ہے آپ کا کام سوستر ہے نا اور چون تھا ہے آپ کس کو کمپیر کر سکتے ہیں جو ہمارا کالی داس جیسے مالوک مرت لکھا ہے کوٹل نے ارث ساستر لکھا تو جو نائن ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہونے والا بو ہے آپ کا ارث ساستر سے آپ میک کو کمپیر کر سکتے کیونکہ اس میں جو بات لکھی گئی ہیں وہ مل کرتی ہیں تو یہ دیکھ UPSC 1994 کا کوشن ہے آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 10 کو دیکھ لیتے ہیں جو کوٹل لیاست کا نمبر جو 10 ہے اس کا آنگلی بی ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی بات کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ جو پولٹیکل اس سمیے کی راج نیتی تھی وہ ہمارے کوٹل نے وہاں پر ارث ساس بتا چکے ہیں کلیر انگلی کوشن کی وہ انڈی کا ہے یا پر پر آپ کی راج ترنگ نی راج ترنگ نی راج ترنگ نی یہ اس کا رائیٹ پراؤن رسیسن ہے تو انہ میں سے کلحانہ کی بک ہوگی تو دیکھتے ہیں اس کا رائیٹ آنسر جو ہونے والا وہ اوپسن نمبر آپ کا راج ترنگ نی اس کلحانہ کی بک ہے یہ بہت ایمپورٹن کوشن ہے یہ آپ کبھی نہ کبھی آپ سے پوچھ جا سکتا ہے اس لئے یاد رکھے گا اس کو جو کلحانہ کی بک راج ترنگ نی ہے آنگ بڑھتے اگلا کوشن آپ کا ٹوال جو کی بول رہا ہے اشت دھیائی کو کس نے لکھا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے یا پھر پاننی نے لکھا ہے یا سکھ دیو نے لکھا ہے یہ بہت ایمپورٹن کوشن ہے تو جو رائٹ آنسر آپ کا ہونے والا ہے بھائی صاحب آپ کا دیکھیں ایک طول کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا ہوگا بھی جو کی آپ کا پاننی تو پاننی کے دوارہ جو بک لکھی گئی ہے وہ ہے آپ کی اشت دہائی یا پھر اشت دہائی کے جو رائٹر ہیں وہ ہے پاننی یاد ہو گیا ہوگا بلکل بڑی ہیں اور یہ کوشن تو آپ کو یاد بھی ہوگا یہ 13 کوشن کی the name of composer of مہ بھاس مہ بھاس کو کم بھاس کیا ہے کس نے کیا ہے کٹل نے پتنجلی نے کالی داس نے یا بھے روی نے تو اس کا جو رائٹ آنسر آپ کو کرا رہا رہا ہوں یہ بھائی صاحب آپ کو کہیں اور ملیں گے نہیں اور ایسے کوشن جو سمجھ لیجئے ایمپورٹینٹ ہی ایمپورٹینٹ ہے تو یہاں تک ہم نے 13 کر لی آنگے بڑھتے ہیں تو اب یہاں سے ہم کلیر کرتے ہیں بھائی صاحب جو ہے دیکھیں تھوڑا سا کیا ہے یہ پیڈی اپ بڑی فائل کا اس لیے تھوڑا سلو چل بھائی صاحب کا کوشن نمبر فورٹین کو باری اس کو دیکھتے جا رکھ بول رہا ہے تو کوشن میں ہم سے یہ بولا گیا کی ہو واز دا ہیرو آف مالیوک مالیوک نی مطرہ مالیوک نی مطرہ ڈراما کمپوش بھائی کالیداد تو کالیداد جی نے ایک بھائی پسیو مطرہ سنگ یا پھر آپ گوتمی پترہ سکت کرنی کرنی اور یہاں پہ اگنی مطرہ یا پھر چندر گوپ دوت تو انہیں میں سے کس کو ہیرو بنائے گیا تھا اس کا رائٹ آنسر جو ہو ہو گا اس کا اگنی جو مطرہ ہے وہ آپ کی ہیرو ہیں مالیوک مطرہ ہرس بکرم چرتر بکرم چرتر تو یہاں پہ آپ بتانا ہے کس نے لکھا ہے تو آپ دی گئے ہیں بلکل سمپلی کل ہانا نے بلہ ہانا نے مالیوک یا پھر آپ کے بیدویاس نے تو اس کا جو رائٹ آنسر آپ کا ہونے والا ہے آپ کا آپ کا بلہ ہانا تو بلہ بکرم چرتر نام کا جو ایک بک ہوگی اس کو کمپوس کیا ہے انگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں بھائی ساب کوشن نمبر ششتین کی باری ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کیا جو ہے پوشہ رہا ہم سے تو the name of the book author by the چندر 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 بردائی چندر بردائی یہ پرمل راسو ہے یا پھر آپ کا بی سل دیو راسو ہے تو ان میں سے چندر بردائی نے کون سی book لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کو یہ دی گئے ہیں آپ کو رائٹ آنسر بتانا تو 17 کا رائٹ آنسر ہونے والا وہ ہے پردوی راج راسو تو پردوی دیو نوٹ کم بی ایلیکزنڈر دی گریٹ تو ان میں سے بھائی صاحب جو آپ کو دی گئے ہیں ان میں سے کون جو تھا اسٹورین وہ آپ کا ایلیکزنڈر دی گریٹ کے سنگ نہیں آتا ہے نیرچس ہے یا پھر آپ ایلیکزنڈر سکتریس ہے یا پھر آپ کے اریشتوبول ہے ہے یا پھر آپ کو ہیرو ڈوٹ س ہے تو دیکھتے اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا تو کوشن نمبر آپ کوشن آئیٹ آنسر ہے وہ جائے گا ڈی تو ہیرو ڈوٹ س آپ کے ایلیکزنڈر دی گریٹ کے جو سمی یا پھر اس میں نہیں آتے ہیں اگلے کوشن پہلی بار بھارت آئے ہوئے تھے تو آپ کا option ہے یا پھر آپ کے فیہن یا پھر آپ کے ایٹسنگ یا پھر آپ ایٹسنگ ہے نا اب یہ تھوڑے جانتے ہو آپ نام اس طرح سے ہیں تو جو رائٹ آنسر ہونے بھالا ہے وہ سب پتہ ہوگا جو ہے میکتھنیس تو میکتھنیس جو ہاں سب سے پہلے آپ کے کون تھے انڈیا آئے تھے مطلب ہم بول سکتے جو سب سے پہلا ایک بیدیسی جو بیگتی ہمارے بھارت آیا تھا انگلے کوشن کی طرف پڑھتے کو دیکھ لیتے بولا کی میکتھنیس بک میکتھنیس نے ہونے والا آپ کا ٹونٹی کا وہ ہے اپسن نمبر ڈی جو کہ انڈی کا تو انڈی کا نام کی بک جو تھی میکتھنیس نے لکھی تھی ہے اب بڑھتے ایک ایک ٹونٹی بن کی طرف جیو گرافیا تو جیو گرافیا نام کی جو بک ہے وہ کس نے کم پوش کی ہے یا لکھی ہے آپ کو یہ بتانا تو آپ کو دی گئے ہیں یا پھر آپ کے پھر آپ کے پھر پھر کون ہونے والا ہے دیکھ لیتے رائی ٹونٹی بن کا ٹونٹی بن کے جو نام کی ایک جو گرافی یا نام کی ایک جو بک کیا پھر اس کو کم بوش کیا ہوا ہے اب بڑھتے کوسٹر نمبر ٹونٹی ٹو کی طرف جو کی ہو ہے تو پلین بک لکھی ہے تو دیکھتے بھائی سب سے پہلا تو ہیسٹوری یا پھر آپ کی ہیسٹوری کا یا پھر آپ کی جیو گرافی یا یا پھر آپ کی جیو گرافی تو دیکھتے میں سے رائیٹ یہ تھوڑے سے آپ گری مینک کے نام ہے تو آپ اس کو یاد کر لیکن ہے نا انگلے بڑھتے ہیں کوسٹر نمبر ٹونٹی ٹری کی طرح بول رہا کی ہو کمپوز پیری پلس آف دا ایری تھرین سی تو یہاں پہ یہ جو کوئی بک ہے اس کو کس نے کمپوز کیا ہے آپ کو دی گئے میک سن یا پھر گری رائٹ مطلب کی کوئی بھی انجان گری رائٹ جو کہ ہمیں نہیں پتا ہے تو دیکھتے ہیں بھائیس آس کیا ہوگا ٹونٹی ڈھری کا جو رائیٹ آنسر ہوگا آف سن ڈ مطلب ان میں سے کوئی نہیں ہے کوئی ایسا جس رہباسی جو وہ کہاں کے تھے بھوطان کے تھے امریکہ کے تھے چائنا کے بھوط ایمپورٹن کوئشن ہے جس رائٹ آنسر ہونے والا 24 کوئشن کا اوپسن نمبر سی جو فیان تھے وہ آپ کے چائنا کے رہباسی تھے یا ہیں انگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں کوئشن کا اسو کا حرش بڑھدھانا کا یا چندر گوب دھتے کا یہاں پہ جس کا آنسر ہونے والا ہے 25 کا وہ ہے آپ سن نمبر آپ کا دی تو چندر گوب دھتے کا وہاں پہ آپ کا سمراج تھا جب آپ کے فیان انڈیا آئے تھے انگلے کوئشن کی طرف بڑھتے بھائی سب کوئشن نمبر ٹون 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 بھولا جا رہا کہ چائنیز ٹریولر کیم انڈیا ڈورین ڈی ریزن آ ہر سب آ آ جا پہ آپ کو یہ بتانا کی کون سا چائنیز ٹریولر ہر سب آ جا تھا تو دیکھیں یہاں پہ فیان بلکل نہیں ہو کیونکہ فیان جو تھے آپ کے وہ چندر گوب تتی کے بڑھتے ہیں جس میں بولا جا رہا کہ ارب ٹریولر سلیمان ہو بجٹ انڈیا نائن سنچوری ہیڈ کالڈ بچ ایمپار ایس روحمانہ تو یہاں پہ بولا جا رہا کہ ارب کے ٹریولر سلیمان انہوں نے بجٹ کیا تھا انڈیا کو نبی ستاب دی میں اور ہیڈ کالڈ بچ ایمپار ایس روحمانہ تو انہوں نے جو ہے کس ایمپار کو روحمانہ کہا پہلا دوسرا آپ کا پرتی ہارا تیسرا آپ کا راشتر کٹا یا آپ کا چوتھا سین تو اس میں سے جو رائٹ آنسر ہونے والا ہے بہو ہے آپ کا 27 کا option number A تو پالا جو تھے ان کو رہمانہ کر کے سلیوان جی نے بولا کہا انگلی کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن number 28 بول رہا ہے مسلم اسکولر who ایکمپینیڈ محمد آف غزنی دورنگ دی انڈیان ایکسپینڈیسن ہوس تو یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ کون سے ایک مسلم جو اسکولر مطلب بدوان آپ ساتھ ہونا آنا اس طریقے سے تو جو مسلم کون اسکولر تھے مطلب بدوان تھے جو کہ محمد غزنی کے سنگ آپ کے اس سمیں انڈیا کے ایکسپینیسن کے سنگ آئے ہوئے تھے تو وہ آپ کے ال ورونی تھے یا پھر آپ ایون بطوتا تھے یا پھر آپ امیر خسرہ تھے یا پھر آپ فرس تھے تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہونے والا 28 کا اپسن نمبر ال ورونی نام کے مسلم اسکولر جو تھے محمد غزنی کے سنگ آئے ہوئے تھے اب انگلے کوئسن کی طرف بڑھتے کوئسن نمبر آپ 29 ہے جو کہ بول رہا ایون بطوتا came آئے ہوئے تھے بھارت تو یہاں پہ آپ مرکو پرسی یا پھر آپ میڈل ایسیا اس کا رائٹ آنسر 29 کا ہونے والا ہے مرکو مرکو سے آپ ایبن بطوتا آئے ہوئے تھے اب آنگے وڑھتے ہیں اور کوئسن کی باری ہے بھائی سا بہت ایمپورٹنٹ کوئسن ہیں یہ آپ کے کوئسن نمبر 30 جو ہے وہ یہ بولتا ہے ساؤت افریقین ٹریولر ابن بطوتا کیم انڈیا دورنگ در رینز آب دیکھو یہ جو کوئسن ہے آپ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ابن بطوتا جب بھارت آئے تھے تو اس سمہ کس کا سامراج تھا کیا وہ ہمائیو کا تھا اکبر کا تھا محمد بن تغلق کا تھا یا ایل الدین کھل جی کا تھا یہاں پہ ابن بطوتا کہاں سے آئے تھے تو ابن بطوتا بھارت آئے تھے اگلی کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 31 دیکھیں کیا بولتا تو عبد رجنگ ہے نا کیا نام اس کا بھائی صاحب عبد رج ایمبیسیڈر آف پریسیان کینگ مرجا ساروخ ٹریولڈ بج بجن گرا دورنگ در رینج آف بج کینگ دیو رائے پر دیو رائے دوت کرشن دیو رائے یا پھر آپ سدا سب رائے تو یہاں پہ جو رائٹ آف سن ہونے بالا 31 دیو رائے دوت دیو رائے دوت کا سامراز تھا جب آپ کے جو ہیں عبد رکج امبیسر آف اپریسی کینگ مرج ساروخ ٹریول بج کیلئے لیکن ہو سکتا یہ جائے انگلے کوشن کی طرف پڑھ دیں کوشن نمبر 32 کی باری ہے تو یہ بولتا ہم سے کہ بہت امپورٹن کوشن ہے جو ہمارا بھارتی آرکل سرب آف انڈیا ہے وہ کب استحاپنا ہوئی تھی اس کی اس کو آپ کو بتانا ہے تو اس میں آپ کو ہیں 1784 AD یا پھر آپ 1880 AD یا پھر 1857 AD یا 1861 AD میں یہاں پہ AD میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے تو AD ہوتا N O Domain جس کا کی مطلب ہے جو ہمارے crash تھے تو ان کے سمیں جو ان کا جنم تھا تو اس کے جو سمیں ہے اس کے بعد جو سمیں چلتا گیا اس کو AD میں account کرتے ہیں تو یہ ہم سے بول رہے ہیں کہ ہمارا archaeological serve of India ہے وہ stabilised kب ہوا تھا تو یہاں پہ بہترین کوشن ہے دیکھتے اس کا right answer ہونے والا ہے 32 جو آپ کا ہے جو right answer ہونے والا ہے وہ option number D 1861 AD 1861 1861 میں آپ 33 باری ہے بول رہا ہے who is car father of Indian archaeology تو بھارتی جو archaeology ہے اس کا ہم پتا کس کو کہیں گے تو دیکھئے کس کا جو ہے اس میں نام دی گئے ہیں تو پہلا Alexander Cunningham دوسرا James Principe یا پھر تیسرا John Marcel یا چوتھا بھائی صاحب Morit Mar بھی تو ان میں سے کون سا آپ کا father of Indian archaeological ہے تو یہاں پہ جو ہوگا آپ کا right option 33 کا option ہے آپ کا option number A Alexander Cunningham کو father of Indian archaeology مانتے ہیں جو ki MPPSC میں 2017 میں آ چکا ہے انگلے question کی طرف بڑھتے ہے question number 34 کی بولا جا رہا ہے among the following scholars who was the first discoverer of harapan civilization یہ بہت important question ہے ان میں سے جو نیچے scholars دی گئے ہیں scholars مطلب ہوتے بدوان تو جو ان میں نیچے بدوان دی گئے ہیں ان میں سے کون سا پرث محس discover تھا یہ خوج کرتا تھا جس انہیں ki harapan civilization کی خوج کری تھی تو پہلا option آپ کے پاس سر جوہن مارسل یا پھر آپ کا دوسرا option ہے ایر ڈی بنر جی تیسرا option ہے ایک کننگم ہے نا ایک کننگم مطلب الیکسندر کننگم اور چوتھا option ہے دیارام سہانی بہت important question ہے پہلے اس کا جو ہے right option ہم دیکھ لیتے ہیں 34 کا جو right option ہونے والا option number D ہوگا دیارام سہانی تو دیارام سہانی جو تھے مطلب دیار سہانی انہوں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے ہمارے جو ہر اپن سبل اجیسن اس کی جو انہوں نے کھوچ کری تھی اگلا question ہے آپ کا جو ہر اپن سبل اجیسن ہے وہ discover کس year میں ہوا تھا تو دیارام سہانی نے تو کیا تھا لیکن کس سال میں کیا تھا option آپ کے پاس 1901 میں 80 یا پھر آپ 1921 میں یا پھر 1935 یا 1942 اس کا right answer ہونے بالا 35 کا option number آپ 1921 80 تو 1921 میں ہم نے جو ہمارے دیارام سہانی ہیں انہوں نے ہر 50 سبل اجیسن کی discovery کری دی اب انگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے 36 بول رہا ہے تو فرسٹ انڈیان تو دو آپ کو جو ہے discoverer بتانے ہیں جنہوں نے کیا انڈوز بھیل سبل 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 کو کھو جا ہے تو پہلا option میں دیا گیا آپ کو دیارام سہانی انڈ رکھل داس بینر جی جسے ہم بولتے ہیں آرڈی بینر جی یہ دو ہیں یا پھر جون مارسل انڈ آپ کے ایز وری پر ساتھ ہیں یا پھر آپ کے آسر آسر ودی بادی لال رنگ رنگ راو ہیں یا پھر آپ کے ماد سور بس ہیں یا پھر بی بی راو ہیں تو ان میں سے آپ آپ بتانا تو 36 کا جو آپ ہونے والا وہ بلکل سیمپل option نمبر جو دیارام ساہنی اور اکھلداز بینر جی ہمارے انڈ 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 کیا کیا تا انڈ کو کھو بائی تو ایکس بی سن مطلب وہ ہی ہے کہ اس کا پڑتال کرنا مہنجدار اور حرپا کا تو یہ کس کے دوارہ ہوا تھا تو یہ آپ کو دیئے ہیں لور مکولی کے دوارہ سر جو مارسل کے دوارہ لور کلایب کے دوارہ کلون ٹوڈ کے دوارہ تو 37 کا جو رائٹ میٹل سے یا پھر آپ کی پال میٹ لیو س ہیں یا پھر آپ کے س ڈیو پر پلیٹ س ہیں بہت ایمپورٹن کوشن ہے تو بھائی صاحب اس کے جو رائٹ آنسر آپ کا ہونے والا 38 کا کوشن نمبر بی کی س س کلی دھاتو کی جو ہم پڑھائی کرتے ہیں اسے ہم نومیس میٹکس میں رکھتے ہیں انگلہ کوشن 39 دیکھتے کیا بول رہا ہے تو بول رہا بھوگاس کوئی انسکرپسن فاؤنڈ فروم ایسیا مائنر ریفرز یعنی ریفررز تو فولنگ بیدگ ڈیٹیز تو یہاں پہ دو تین بڑھ آئے جو آپ کے لیے نیو ہوں گے پہلے ان کا میننگ ہم سمجھ لیتے ہیں پھر اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلا یہاں پہ جو ڈیٹیز برڈ آپ کو ساتھ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہوگا تو ڈیٹیز برڈ کا جو مین ہوتا دیوی 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 تو ہم سے کوششن کیا پوچھے گیا اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو کوششن ہم سے یہ ہے جو بھوغاز کو اس کرپسن ہے جو ہمیں اس یا مائنر سے ریفر ہوتی ہوئی ملتی ہیں تو ان میں سے وہ کن ویدک ڈیٹیز کو مطلب کرتی ہیں مطلب اس میں بتائے گیا ہے تو آپ کو دیئے گیا پہلا کی اندرہ مطلب برونہ نستیاس ہے یا پھر آپ کا اندرہ برونہ مطلب اگنی ہوگا یا پھر آپ کے اندرہ برونہ اگنی سوری ہوگا یا پھر اندرہ مطلب دیوس نستیاس ہوگا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہونے والا بھائی بھائی 39 کا آپ کا آپ 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 یہ اندرہ مطلب ورونہ نستیاس ہوگا بلکل easy ہے کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کو ہوگا نہیں کوئی نمبر 40 کی طرف بڑھتے ہیں جو کی ہے بھائی صاحب the first englishman who deciford asokans inscription بھاس تو یہاں پہ آپ کو بولا جا رہا ہے مطلب ہوتا کسی کا مطلب نکالنا مین کا نکالنا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے سمیہ میں کیا تھا کی الگ الگ لپیوں میں الگ inscriptor میں مطلب کیا تھا ان کے بارے میں لکھا جاتا تھا تو asokans کا inscription تھا جس کو کی ایک englishman نے نکالا ہے اس کا مطلب مین وغیرہ نکالا ہے تو پہل افشن ہے جون ٹاور تھے یا پھر harry smith تھے یا چار میک کال تھے یا پھر جم س پر نکالا اس کے جو جو رائٹ آنسر بلکل ہونے والا وہ ہے افشن نمبر آپ کا جو ہے دی تو یہاں پہ جم س پر جو تھے انگلہ کوششہ نے آپ کہا کہ جو جی جی اسو کان کی اسکرپسن تھی جو لپیاں تھی وہاں پہ جو بھی چندہ بغیرہ تھے وہ کس سکرپٹ میں تھے تو دیکھو میں ایک چیز اور بتا دوں سکرپٹ مطلب کہ وہاں کتاب ملی وہاں کا جو بھی ایک material ملا وہ جو یہاں پہ بھی آپ ساتھ تھوڑا غلط بول دیا کہ انسکرپٹ مطلب لپیاں تو لپیاں تو آپ کی سکرپٹ اور یہ سب ہوتی انسکرپٹ مطلب بہا کے جو بھی چیزیں ملی ہیں جو بھر ایک پرکار کا ملا ہے تو بھر کس آپ کے لینگ بیج یا پھر سکرپٹ تھا تو دیکھو پہلا آپ سن آپ کا پر کر تک ان بھر مینی بھر مینی بھر مینی یا پھر آپ کا سن سکرپٹ بھر مینی یا پھر پالی بھر مینی ہندی بھر مینی تو انہیں میں سے کون سی لینگ بیج کون سی سکرپٹ ایوز کری گئی تھی اسو کا کے انسکریپسن لکھنے میں جو فورٹی ون کا آئٹ آفشن ہونے والا اگر آفشن نمبر ا پراکرتک اور بھر مینی اب اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں آج ہم نے آپ سے کہا کہ سی بھر کوشن کرائیں گے تو بلکل کرانے والے ہیں اب جرہ فورٹی کوشن کو دیکھ فاؤنڈ فروم بچ پلیس تو جو آپ کی آسوکن بلنگ گول ہے مطلب کی اگری ارام ایک کی سکریپسن ہے وہ آپ کی کہا سے ہمیں پراپت ہوتی ہے تو آپ کو پیلا دیا سارا ایک کنا یا آپ کا من سیرہ یا آپ کی کال سی یا آپ کا کلنگ تو اس سکریپٹ ہی آسوکن انسکریپسن فاؤنڈ فروم من سیرہ سب گر جی سب جی تو جو سکریپٹ آپ کی یوز ہوتی اسوکن انسکریپسن میں تو فاؤنڈ ہوتی فروم من سیرہ سب گر جی س دیکھ جارہ بولا جا رہا تو 43 کا جو رائٹ آنسر ہونے بالا بو ہے آپ کا آفشن نمبر جو ہے ا خاروس تھی نام کی سکریپٹ ہی ہوئی تھی جب ہم نے اسوکا کا انسکریپ جو ہمیں من سیرہ اور سبح گر جی سے ملا ہے اس میں اگلے کوشن کی دیرہ پڑھ دیں کوشن نمبر 44 کی بولا جا رہا رہا کی which one of فولنگ سکریپٹ آف ایسی انڈ انڈیا بوز ریٹن فروم رائٹ ٹو لیپٹ تو کونسی آپ کی جو ایسی ہمارے بھارت یہ جو پراد چین ایک ایسی سکریپٹ ہے جس کو ہم رائٹ سے یہ یہ والا یہ ہم ادھر کی لگتے ہیں ایسی کون سکریپٹ ہے تو وہ کی نمبر آپ دیکھیں 44 کا جو ہوگا خرست تو خرست سکریپٹ کو ہم کیسے لگتے یہ سکریپٹ کرتے رائٹ سے ادھر کی اور کلیر ہو گیا بہت بڑھ اگلے کوشن کی طرف بڑھتے کوشن نمبر 45 بہت important ہے بول رہا ہیلیو ڈورس بیسنگر انسکریپٹ سن اس سب کی آپ کی سنکر سن باسودیو یا پھر آپ سن 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 پھر سن 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 پھر سن سن باسودیو یا پھر only باسودیو تو اس کو جرہ ہم دیکھتے رائٹ آنسر تو 45 کو جو رائٹ آنسر کا option نمبر D ہوگا کہ باسودیو کے سن تیکس رنگ خیانہ خارا بیلا تو ان میں سے جو نیچے آپ کو دی گئی ہیں انس کی اپسن تو ان میں سے کون سی کلنگ کنگ خارا بیلا سے associate ہے تو دیکھیں پہلی آپ کی ہاتھی گم یا پھر آپ کی جوگن گرہ یا پھر آپ نان گھٹ یا پھر آپ کو ناس تو دیکھ لیتے بھائی صاحب تو اس کے جو رائٹ آنسر ہونے والا فورٹی سکس کا اپسن نمبر آپ کا اے ہاتھی گم فا انگلی کوشن کی ذرا بڑھتے ہیں فرسٹ آف آف آل وچ کنگ اس اوڑ آل انس کریپسن ان پیور سنسکرٹ لینگ بیج ان انڈیا تو جو ہے سب سے پیلا ہے آپ کی مینینڈر نے یا پھر ساک رودر دمن نے یا پھر آپ پر 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 گون ڈا فیرن نے یا پھر آپ کوشان کی کنشک نے تو دیکھیں اس انگلہ کوشان ہے آپ کا کی whose inscription has given the earliest evidence of poetic style تو یہ کوشان ہی بہت important تو کیا بول رہا کی whose inscription جو ہے آپ کی سب سے given the earliest evidence of poetic style وہ ہی کبھی تام ہے ایک دم تک ملا گئے ان کو لکھا جاتا تھا تو ایسی کون سی inscription ہے تو بو کی رودر دمان کی ہے آسوکا کی ہے راج ان پر دم کی ہے پھر ان میں سے کسی کی نہیں ہے 48 کا جو right answer ہونے والا option number 8 رودر دمان کی inscription آپ کو ملیں گی وہ ایک poetic style ملیں گی اب انگلے کوشن کی طرح پڑھتے کوشن 49 بول کیا گیا ہے یا prevention کی گیا تو اس میں سے ہے بھائی صاحب کی پہلی کی وہ آپ کی گو تم پتر ساٹا کنیز ناسک inscription ہے یا پھر آپ کا مہا سٹریپ رودر دمان جون آگر inscription ہے یا پھر آسوکا کی گرن آر inscription ہے یا پھر سکند گفت کی جون آگر inscription ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہونے والا 49 کا نمبر بی تو مہا سٹریپ جو ہے آپ کی مہا سٹریپ کی رود رد دمان کی جون آگر inscription ہے اس میں ہمیں چندر گفت مور اور آسو کا دونوں کا برن ملتا ہے اگلا کوشن ہے بہت ایمپورٹن کوشن بھائی صاحب کی وچ سمدر گفت آس inscription ڈسکرائب his military achievement تو جو سمدر گفت کی کون سی inscription ہے جس میں ہمیں ملتا ہے military کا achievement بغیرہ ملتا ہے تو کیا وہ ایران ہے گیا ہے نالندہ ہے پر پریاغ ہے تو اس میں سے جو رائٹ آنسر ہونے والا ہے 50 کا وہ option number آپ کا D تو یہاں پہ آپ کا پریاغ جو ہے اس میں ہمیں جو پریاغ inscription ہے سمدر گفت کی اس میں ہمیں military achievement اس کا ملتا ہے تو بچ سمدر گفت inscription describing military achievement انگلہ ہے بھائی صاحب کی 51 question کی ہر پریاغ 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 ساستی پریاغ ساستی inscription بوزدہ کوٹ پورٹ اور بچ رولر تو جو ہری سینا تھے سمپلی انہوں نے یہ بتایا کہ ہری سینا جو کمپوزر تھے پریاغ پریاغ ساستی کے inscription کے تو وہ جو تھے وہ کس کے دربار میں ایک کبھی تھے تو آپ کے پاس سمدر گفت کے یا پھر آسو کا کمیس کا کے یا پھر آپ کے چندر گفت کے تو جو 51 کا جو رائٹ آنسر آپ کا ہونے والا ہے اپسن نمبر آپ کا ایس سمدر گفت کے ہری سینا جو تھے ایک پوئٹ تھے اس کے دربار میں اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں ہے کس صدابدی میں جو آئرن پلر ہے جو کی آپ کا مہر ولی میں جو دلی میں آپ کا بنا ہوا ہے تو کس صدابدی میں بنا تھا دوتی صدابدی میں بنا ہے ترتی میں مطلب کی تھرڈ میں یا پھر فورت یا پھر سی بہت ایمپورٹنٹ ہے جو 57 کا جو رائٹ آنسر آپ کا ہونے والا ہے آپ کی جگہ 52 کا option c ہوگا جو چوتھی صدابدی میں آپ کا ملا ہے جو آئرن پلر ہے جو مہرولی دلی میں ہے وہ آپ کا بنا تھا انگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں آپ کا کوششن نمبر 53 جس میں بولا جا رہا ہے کی تو بھائی صاحب جو آئرن پلر ہے سمپلی ہے جو کی آپ کا کووات اسلام موسکی آف دلی جو میں بنا ہوا ہے مہرولی میں تو جو آئرن وہ کس کی میموری بنا ہے کیا وہ ہر سا ہے یا پھر آپ کا آنند پالا آننگ پالا ہے تو سمپسی رائٹ آنسر ہونے والا 53 کا آپ کا بی جو کی چندرہ تو چندرہ کی یاد میں آپ کا آئرن پلر بنا ہوا ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں تو جو پہلی انسی انسکرپسنل ایویڈینس جو کی ستی پڑھتا کے بارے میں بتاتا تو وہ کون سا ہے کیا بھائی ساب آپ کا بھی ترنگون انسکرپسن ہے یا پھر آپ ایران انسکرپسن ہے یا پھر آپ کا پلر انسکرپسن ہے تو اس کے جو رائٹ آنسر ہونے والا 54 کا ایران انسکرپسن ہمیں ایویڈینس ملتا ہے اب بھائی ساب بلکل ہم لاشٹ اس پہ آگئے ہیں دیکھ جو آپ 55 کوششن دیکھ لیتے ہیں جو 55 کوششن ہے وہ یہ بولتا ہے ایران انسکرپسن ایج ایسیسیٹ بیت بیچ رولر تو جو ایران انسکرپسن ہے وہ کس سنگ آپ کی یا ساسک کے سامنے ہمیں ملتا ہے تو بھائی صاحب کیا وہ برحمہ گفت ہیں چندر گفت پر چندر گفت ہیں یا پھر آپ وانو گفت ہیں تو اس میں سے 55 جو رائٹ آنسر ہونے والا ہے آپ کا ڈ جو کی ہے وانو گفت تو وانو گفت کے سامنے میں ہمیں ایران انسکریپسن ملتی ہے انگلا کوشن ہے 56 جو کی ہے آپ کا روی کیرتی کمپوزر آف اے حول پریس آستی انسکریپسن بوز دی کوٹ پویٹ آف بچ چار لوگ کیا رولر جو روی کیرتی جو کی ایک کمپوزر ہے کس کے اے حول پریس آستی ہے نا تو پریس آستی کی روی گیر تھی تو جو جو کیا تھے ہمارے پویٹ تھے کس کے دربار کے پویٹ تھے یا کبھی تھے تو پل کس پر دتے کے تھے بکر مدی پر دتے دتے کے تھے اس کے جو رائٹ آفسر ہونے والا بھائی ساف 56 کا اپس نمبر آپ کا بی پل کے سن دتے کے تھے وہ ہے نا انگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں آپ کا کوشن ہے کہ which has given information about stigle between harça and pul kis دتے تو کس inscription سے ہمیں یہ information ملتی ہے کہ جو harça تھے اور pul کے سن دتے تھے ان کے بیچ میں ایک سنگار سے گلڑائی کی ہمیں جانکاری ملتی ہے تو کون سی inscription ہے یا پھر وہ بن سکھیرہ inscription ہے یا پھر ہاتھی گنفہ inscription ہے یا پھر ہوئی انٹسنگ کی description ہے تو دیکھیں اس میں سے جو رائی ٹام سر ہونے والا ای ہوگا ای ہول inscription ہے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں گوشن نمبر 58 کی بات کر لیتے ہیں جو نام آپ کا کالی داس ہے وہ کس inscription میں آپ کو ملتا ہے کیا وہ ای ہول inscription ملے گا یا پھر آلہ پادو گرانٹ inscription ملے گا یا پھر آپ کا ہانوم ہے نا کونڈا کار inscription ملے گا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہونے والا 58 کا وہ option نمبر B جو کہ a whole inscription انگلے question کی طرف بڑھتے ہیں who introduced the tradition of inscription that begin with a historical preface تو بھائی صاحب کس نے یہ پرثہ تھی چلائی inscription کی جو آپ کی ایک historical preface میں شروع ہوتی ہے تو option آپ کو دے گئے ہیں آپ کے پرنگ ٹک پرثم راج 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 پرثم یا پھر راج اندر پرثم یا پھر ان میں سے کوئی نہیں جو 59 کا رائٹ آنسر ہونے والا ہے وہ option نمبر B راج راج پر تم انہوں نے کیا تھا inscription جو سب سے پہلے شروع کری تھی انگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 60 کی بات کر لیتے ہیں the detailed information of activities of a mahasabha has found in an inscription which got from the place تو جو ایک detailed information جو کہ ہمیں محاسabha کی ملتی ہے تو وہ جو تھی ہمیں کس جنگہ پر ملی ہے کیا وہ اتر میرور تھا یا پھر تنجور تھا یا پھر مانی من گاؤ لم تھا یا پھر آپ کا کوئی نہیں تھا تو جو سکھٹی کا رائٹ آنسل ہونے والا ہے آپ کا اپسن نمبر اتر میرور انگلے گوشن کی طرف بڑھتے ہیں سکھٹی بن کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کون کی بات ہوئی کون بات کر لیتے ہیں جو ہم سب سے پرانا جو سکھٹا ہے بھارت کا وہ کون سا مانیں گے کیا وہ آپ کا پنچ مار گ کوئن ہے یا پھر آپ کا انڈو ویکٹرین کوئن ہے یا پھر آپ کا سیتھین کوئن ہے یا پھر آپ کا پرتین کوئن ہے تو دیکھئے بھائی ساب سکھٹی ٹو کو جو رائٹ آنسر ہونے والا وہ ہے پنچ مار کوئن جس کو ہم سب سے پرانا کوئن مانتے انڈیا کا انگلہ کوئن ہے بھائی ساب سکھٹی ٹھری جو کی بولتا فرسٹ ناس کا یا پھر آپ کا اوپسن نمبر بھی ہے انڈو ویکٹری یا پھر سکاس یا پھر گپتاس تو جس کا رائٹ آنسر ہونے والا ہے اوپسن نمبر 63 کا اوپسن نمبر بھی تو انڈو ویکٹری نے سب سے پہلے سونے کے چلائے تھے انگلے کوئن کی طرح بڑھتے ہیں کوئسن نمبر 64 کی بات کر لیتے ہیں تو بھائی سا آپ دیکھو یہ دونوں کوئسن میں بہت کنفیوزن ہو سکتی ہے آپ کو جو 63 کوئسن ہے وہ یہ بولتا ہے کہ گولڈ کے کوئن کس نے چلائے تھے اس کو آپ نے سمجھ لیا انڈو ویکٹری نے لیکن سب سے سدھ گولڈ کے کوئن کس نے چلائے تھے وہ آپ کو بتانا ہے 64 کا جو رائی آنسر ہونے والا اپسن نمبر اے ہوگا تو کوسان آس نے سب سے پہلے سدھ سونے کے کوئن چلائے تھے لیکن انڈو ویکٹری نے سدھ سونے کوئن نہیں چلائے تھے لیکن اس نے سب سے پہلے سونے کے کوئن چلائے تھے اگلے کوسان کی طرح بڑھتے ہیں بھائی ساب جو ہے کوئن نمبر 65 the mostly کوئن of جو ستا وہنا 's time were made of which metal ستا وہنا کے سمیں پہ جو سب سے جادہ کوئن جو بنتے تھے وہ کس مٹیریل کے یا کس میٹل بنتے تھے کیا وہ لیڈ تھا پوتن تھا کوپر تھا یا گولڈ تھا 65 کا جو right answer ہونے بالا ہے جو کی ہے لیڈ تو لیڈ دہاتو جو تھی اس کے سکھے بنا جاتے تھے ستا وہنا کے سمیں پہ انگلا کوئن 66 جو کی بولتا ہے کی دیکھو یہاں پہ گولڈ کونسے سمبندی کتنے سارے کوئسن آ چکے ہیں پہلا تھا کہ سب سے پہلے کس نے چلا آیا کہ بھائی صاحب کس نے سونے کے چلا آیا کس نے جو ہے سب سے جیادہ سونے کے سکھے چلا ہے تو کیا وہ گریس تھے مورین تھے یا پھر آپ کے کوئسانہ رول تھے ہی کیا کرائے گولڈ کس کے چلا ہیں اور جو ہیں ساتھ میں پیور گولڈ کس ہونے چلا ہیں اب آگے بڑھتے ہیں بھائی صاحب اور کوئسن سے لے لیتے ہیں تو کوئسن نمہ سکھٹی سکھ سیبن کی بات کر لیتے ہیں تو کس سمیہ میں سب سے جیادہ گولڈ کوئن جو ہوئے تھے اس دوران تو کیا وہ کوسان آن کا پیریڈ تھا مورین پیریڈ تھا انڈو گروک پیریڈ تھا تو جو سکھٹی سیبن کا رائٹ آنسر ہونے بالا بھو آف سن نمبر بی تو گپتہ پیریڈ میں سب سے جیادہ گولڈ کوئن آپ کے ایسو ہوئے تھے انگلہ کوسان ہے کہ امون دا فولن فروم بیج پلیس دا رومان کوئن کوئن ہی بین فاؤن تو ان جو دی گئی ہیں جنگہ ان میں سے کس جنگہ پہ ہمیں سب سے پہلے جو تھا رومان کوئن ملے تھے کیا وہ دلی تھا کیا آگرہ تھا جیپور تھا یا پھر آپ کا اریک مینڈو تھا تو سمجھ جو رائٹ آنسر ہونے والا سکسٹی ایٹ کا وہ ہے اپسن نمبر تی اریک مینڈو نام کی جنگہ ہے رومان کوئن ملے ہیں فاؤن ہوئے ہیں کوسان نمبر ہم سکسٹی نائن کی بات کر لیتے ہیں یہ یہ بہت امپورٹن کوششن ہے بھیم بیٹی کا جو ہمارے مدد پردیس میں ہے اور میں آپ کو بتا دوں میں مدد پردیس آئی ہوں تو بھیم بیٹی کا جو ہے جو کہاں کی جنگہ ہے بھیم بیٹی کا کس لیے فہمس ہے کیا وہ کی پینٹنگ کے لیے فہمس ہے جو ہیں گفہ ملیں گی اور گفہ میں ایسی ایسی آ کر تھی ہیں ایسی ایسی پینٹنگ ہے جو کہ آپ کو دیکھ کے بہت چکہ کر دیں گی بھائی صاحب پتھروں کو کرویت کرویت بنائی گئی ہے اور بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس کو پڑھئیے بھی اور جائیے بھی سوورن بھومی تھا یا پھر آپ سوورن دیب تھا یا پھر آپ پھر آپ پھر دلم تھا بہت نام تو رہتے ہیں بھائی صاحب تو سوورن بھومی نام سے جان جاتا تھا انگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 71 کی بات کر لیتے ہیں کہ ان وچ کنٹری is the انگور وٹ یا انگور وٹ جو ہے تیمپل لکیٹنڈ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم سے خود پوچھا جاتا تھا کئی بار کی انگور وٹ نام کا ایک تیمپل ہے نا جو مندر ہے وہ ان میں سے کس کنٹری میں ہے کیا وہ بیت نام ہے ٹبت میں ہے انڈونیسیا میں ہے پھر کوم بھوڑیا میں ہے نا کوم بھوڑیا میں ہے تو اس پر آئیٹ آنسر ہونے والا سیبنٹی بن کا وہ ہے آپسن نمبر آپ کا دی کوم بھوڑیا میں آپ کا کیا ہے اینگور وار ٹیمپل ہے انگلی جو ہے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں سیبنٹی دو کوشن کی بات کر لیتے ہیں بہت ایمپورٹن کوشن ہے کی what is the language of Pliny's original work the natural history جو انہوں نے لکھا تھا اپنا ہے نا پلینین ہے تو وہ جو تھا وہ کس بھاسا میں یا کس language میں لکھا گیا تھا کیا وہ گریگ تھی لیٹن تھی فینس تھی یا انگلیس تھی تو سیبنٹی دو کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ آپسن نمبر بی ہوگا لیٹن بھاسا میں پلینین ہے اپنا جو نیچرل ہسٹری بھوڑ تھی وہ لکھی تھی انگلی کوشن کی طرح بڑھتے کوشن نمبر سیبنٹی دیری کی بات کر لیتے ہیں تو چن کے لکھائے چچ نامہ is history of sind and was originally written in تو بھائی صاحب جو چچ نامہ ہے وہ جو سند ہے اس کی پورا کا پورا اتیاس ہے اور جو کی ایک لکھا گیا ہے وہ کون سی باسا میں کیا وہ پرسنین لینگویج ہے یا پھر وہ ہیورو لینگویج ہے یا پھر ارابک لینگویج ہے یا پھر سنسکرٹ لینگویج ہے تو بھائی صاحب جو 73 کا رائٹ آنسر ہونے والا وہ آپسن نمبر سی تو ارابک لینگویج میں چچ نامہ ہسٹری جو کی ہے سندگی وہ لکھی گئی ہے انگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن نمبر ہم 74 کی بات کر لیتے ہیں اب اس کوشن کو دھیرے دھیرے سمجھتے ہیں بول رہا ہے کی کس ریفرنس کے اس کو لے کے جو کلچر ہسٹری ہے انڈیا کی جو میمورائزنگ آف جو ہے کرونکلز ہیں یا پھر جو ڈائنیشٹیکل ہسٹوری ہے ایک اپک جو تیلز ہے وہ پروفیشن آف ہو آف فولنگ تو وہ کس کا جو ہے پروفیشن رہا ہے تو جو ہے یا وہ سرمانہ ہے یا پھر پروفی کے لکھائے پریورا جکا ہے یا پھر آپ کا وہ اگرہی کا ہے یا نا اگرہ رکا یا پھر آپ کا مگدہ ہے تو جس کا رائیڈ آنسر ہوگا 74 کا وہ ہے اوپسن نمبر دی ہوگا مگدہ ہے نا انگلے کوشن کی طرح بات کر لیتے ہیں جو کی آپ کا 75 کی چائنیز ٹریبلر جو کی تھی آپ کے سنگیون ٹریبلڈ ان انڈیا دورنگ تو بھائی سب وہ کہاں سے لگ کس سمیں آئے تھے نا سنگ یونگ جو کی چائنی ٹریبل تھے وہ بھارت ہمارے کب آئے تھے 518 سے لے کے آپ کے 22 ایڈی میں آئے تھے یہ پھر آپ کے 525 ایڈی نائن ایڈی میں تھے یا پھر آپ کا اوپسن نمبر سی ہے پھر اوپسن نمبر دی سمپلی دکھ لیتے ہیں تو 75 کا جو رائیڈ آنسر ہونے والا ہے وہ اوپسن نمبر ای جو کی ہے 518 سے 22 ایڈی میں آپ کے وہ تو چائنی سٹیبلر سنگ یونگ آئے ہوئے تھے 77 کوشن کی بات کر لیتے ہیں تو 3101 وی سی has the date of a ماں بھارتہ war is mentioned in which of following inscription تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو کس inscription میں ہم جو ماں بھارتہ جو یدھ تھا جو لڑائی تھی وہ ہمیں ملتا ہے تو وہ کونسی inscription ہے کیا وہ اے ہول انسکریپسن آف پلکیسن دھتی ہے یا پھر آپ کی وہ جون اگر انسکریپسن آف رود رم دمن ہے یا پھر آپ کی ودوہ انسکریپسن آف 238 ایڈی ہے یا پھر نندسہ انسکریپسن 226 ایڈی ہے تو اس کے جو رائیٹ آنسر ہونے والا 77 کا وہ ہے اوپسن نمبر آپ کا اے جو کہ اے ہول انسکریپسن آف پلکیسن دھتی ہے اب بڑھتے ہیں لاشٹ کوشن کی طرف اور آج کا ایک دم لاشٹ کوشن ہے یا آپ کا کہ راوہ تک کا کہ لکھا ہے راوہ تک اسکریپسن ایج ایسوسیٹ بے تھے تو بھائی صاحب یہ جو راوہ تک انسکریپسن ہے وہ کس سے سمبندت ہے کیا وہ اسو کا ہے رود ردامان ہے کنس کا ہے یا پھر سمدرگفت ہے تو اس کے جو رائیٹ آنسر ہونے والا اوپسن نمبر سی ہوگا کنس کا تو یہاں پہ ہم نے جو آپ سے ٹارگٹ لیا ہوا تھا کہ آج ہم آپ کو سیبنٹی سیبن موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن کرائیں گے اسٹی کے تو یہ ہم نے پورے آپ کو کرا دیئے ہیں اب بھائی صاحب آپ سے بہتات جوڑ کتنی بنتی ہیں کہ آپ اچھے سے اس کو ایک بار اور دیکھ لینا ویڈیو کو اور جو ہے اس کو جرور سے جرور آپ نے دوستوں میں جو بھی کمپیٹیسن لیویل کی تیاری کر رہے ہیں ان کو جرور شیئر کر دینا اور ساتھ میں جو اس کا ٹارگٹ مد بھولنا ایک ہزار ہی لائک کا ٹارگٹ بھائی ہے ایک ہزار لائک تو قرید ہو یار ہے نا اور اس کے علاوہ شیئر اور یہ سب تو قرید ہوگے کمنٹ میں مجھے ڈاؤڈ بھی لگ دینا کہ سر ہمیں جو ہے اور کیا چاہیے مطلب کی ہمیں اس دی کے علاوہ اور کس پہ جو ہے لوسنڈ جو بک ہے اس کے ہمیں کوشنس چاہیے تو وہ بھی آپ مجھے بتا دینا دوسری لیکچر میں اتنے ہی رکھتے ہیں کہ آپ نے پورا اور لاسٹا کرو بڑے دھیان سے دیکھ لیا تو رہے بھائی آپ کو بہت ہی بہت آوار ہے دھنیواد ہے اور یہاں پہ ہم اس اپنی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں جے ہند جے بھارت ڈینکیو موسیقی